بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ لوگوں کا بوسٹ آمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہو مائی یوٹیوب چینل آمیرز ٹیوی تو میرے بائیوں دوستو کیا حالیں آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سوں تو بغیر ٹائم بیسٹ کی ہے آج کی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتی ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اب تک ہماری یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہو تو ہماری یوٹیوب چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ساتھ لگا بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں تو میرے بائیوں اور دوستو روز میں آپ لوگوں کو اشارہ تو کرتا ہوں کیونکہ یہاں سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا لائیک کرنا نہیں بھولنا ویڈیو پر کمنٹ کرنا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا لیکن اس جگہ پر یعنی یہاں پر اگر میں نے اشارہ کیا ہے کہ سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اس جگہ پر میں وہ جو سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس کو میں شو اس وجہ سے نہیں کرواتا کیونکہ ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے کم وقت میں زیادہ ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو اسی لیے کیونکہ ہر کام کائن ماسٹر کے ذریعے نہیں ہوتا کرنے سے آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا لائیک کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز لے کر آکھ رہی ہیں تو آج کی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کریں ویلکم بیک دوستو آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر دوبارہ سے حاضر ہو ہو چکی ہیں تو میرے بھائیو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس دن انڈیا نیوز لینڈ سے کتنا برا میچ ہارا ہے وہ ذرا آپ لوگوں کو چیک کرواتے ہیں یہاں پر تو یہ آپ دیکھیں جی تو کتنا برا میرے بھائیو اور دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی تقریباً بیس آور کھیل کر انڈیا نے تقریباً ایک سو دس سکور انڈیا نے بنائے تھے اور انڈیا کی تقریباً ساتھ رکٹیں انڈیا کی گری تھی اور اس کے بعد جب نیوز لینڈ میچ کھیلنے آئی یعنی سیکنڈ اننگز کھیلنے آئی تو نیوز لینڈ نے تقریباً چودہ اشاریہ تین آور کھیل کر اس نے ایک سو یارہ سکور انڈیا کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیو دوستو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی یہ ہوتی تھی انڈیا کی ٹیم اللہ کے بندوں آپ آئی پی ایل کھیلتے ہو آپ سال کے بارہ مہینے آپ کرکٹ کھیلتے ہو پر پھر بھی آپ لوگوں کی پروفارمس اتنی خراب ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو انڈیا ورسس پاکستان کا جو میچ ہوا تھا اس کا اثر انہوں نے ابھی تک اپنے ذہن کے اندر رکھا ہوا ہے اس وجہ سے یہ جو دوسرا تھا میں اس ٹوپک پر پانی ڈالتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سوپر ٹویلڈ گروپ ون کا پوائنٹ سٹیبل آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر اور یہاں پر آپ لوگوں کو وہ شو ہوگا سوپر ٹویلڈ گروپ ون میں نمبر وان پر جو ٹیم فیل حال برقرار ہے وہ ہے جی انگلینڈ انگلینڈ نے تقیباً چار میچ ابھی تک اس کے ہو گئے ہیں اور چاروں کے چاروں اس نے ماشاءاللہ یعنیٹки ہے اس دفعہ وہ فارم میں ہیں انڈیا کی طرح نہیں ہے اس دفعہ انگلینڈ کی ٹیم فارم میں ہے چار میچ اس کے ابھی تک ہوئے ہیں اور چار کے چار میچ اس نے ابھی تک وین کی ہیں اور ابھی تک پلاس 3.183 اور اس کے جو کوائنٹس ہے وہ ہیں جی آٹھ ٹھیک ہے اب نمبر دو پر جو ٹیم فیال حال برقرار ہے وہ ہے جی سعود افریقہ اور سعود افریقہ کہا بھی محصہد افریقہ نے ابھی تک 3 میچ کھیلے ہیں اور ایک اس کا بھی اور ہے تین میچ کھلنے کے بعد دو میچ اس نے ابھی تک ون کیے ہیں اور ایک میچ وہ ہاری ہے اور اس کا جو نیک رنگ ریٹ ہے وہ ہے جی پلس زیرو پوائنٹ ٹو ون زیرو اور یعنی دو سو دس اور اس کا جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جی چار اس کے بعد نمبر تین پر جو ٹیم فیلحال برقرار ہے سوپر گروپ ٹویلڈ بان میں تو تو وہ جو برقرار ہے وہ ہے جی اسٹریلیا اسٹریلیا نے ابھی تک صرف تین میچ کھلے ہیں تین میچ کھلنے کے بعد اس نے دو میچ اس نے ابھی تک ون کی ہیں اور ایک میچ وہ ہاری ہے اور اس کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی مائنس زیرو پوائنٹ سکس ٹو سیون یعنی چھین سو ستائیس اور اس کا جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جی چار آج کی ویڈیو اتنی لمبی کوئی نہیں ہوگی آج کی ویڈیو طبیباً چھین سات ایک میٹ کے ہوگی اس کے بعد نمبر چار پر جو ٹیم فیلال برقرار ہے وہ ہے جی سری لنکا سری لنکا کے ابھی تک صرف چار میچ ہوگئے ہیں اور ایک میچ اس نے ابھی تک ون کیا ہے اور تین میچ وہ الحمدللہ ہاری ہے اور اس کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی مائنس زیرو پوائنٹ فائیو نائن زیرو اور اس کا جو پوائنٹس ہے گروپ ٹو کی اگر بات کی جائے تو نمبر ون پر آپ کی اور میری دل دل پاکستان پاکستان زندہ بات پاکستان ٹیم برقرار ہے پاکستان میں ابھی تک صرف تین میچ کھلے ہیں تین میچ مائچ خیلنے کے بعد تین میچ اس نے بن کی ہیں اور کوئی بھی میچ وہ ہاری نہیں ہے اور اس کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی پلاس زیرو پوائنٹ سکس تھری ایٹ اور جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جی چھین وہ ہیں جی چھین اس کے بعد نمبر دو پر جو ٹیم فیل آل برقرار ہے وہ ہے جی افغانستان اور یہ دونوں ہی مجھن لگتا ہے کہ اس بار کوالیفائی کریں گی اگلے میچز پر تو نمبر دو پر جو ٹیم فیل فیلال برقرار ہے وہ ہے جی افغانستان افغانستان نے ابھی تک صرف تین میچ کے لیے دو میچ اس نے ون کی ہے ایک میچ وہ ہاری ہے پاکستان سے اور اس کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی پلاس تری پوائنٹ زیرو نائن سیون اور اس کا جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جی چار یعنی فور اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں ادھر شو بھی ہو رہا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ مجھے آ کر پٹ سکتے ہیں تو اس کے بعد نمبر تین پر جو ٹیم فیلال برقرار ہے وہ ہے جی نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ نے ابھی تک صرف دو میچ کھیلے ہیں دو میچ کھیلنے کے بعد ایک میچ وہ جیتی ہے ایک میچ وہ ہاری ہے یعنی انڈیا سے وہ میچ جیتی ہے پاکستان سے جی آج کے میچ کی تو آج کے میچ کی اگر بات کی جائے تو آج دو میچ کھیلے جائیں گے تقریباً کھیلے گئے ہیں یا کھیلے جائیں گے آپ جو بھی سمجھ لیں سعود افریقہ کا اور بنگلہ دیش کا ابھی میچ ہو رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی ٹیم جیتی ہے اور اگر دوسرے میچ نمیبیا کا آج میچ کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق رات کو ساتھ بجے زائد کرکٹ سٹیڈیم میں تو آپ کس ٹیم کے ساتھ ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں گے زیری بات ہے آپ آج مجھے لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہوں گے زیری بات ہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان دوستو انڈیا کو چٹ کر دیا نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیا اس کے بعد نیو کو اولڈ کر دیا اور لینڈ کا پانی سکا دیا افغانوں کو بولڈ کر دیا اب بچتے ہیں پیچھے پیچھے سکوٹ لینڈ اور نمیبیا تو وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی ٹیم ہیں میں کوئی غرور نہیں کر رہا وہ تو بہت چھوٹی ٹیمز ہیں ان کو پاکستان میں بہ آسانی ہرا دے گا تو مجھے لگتا ہے ان میچوں یعنی یہ میچ کھیلنے کے بعد پاکستان کو بہت سا رن ریٹ سوری نیٹ رن ریٹ ان کو ملنے والا ہے پوائنٹ تو زیری بات ہے ان کو ملیں گے ہی ملیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان پوالیفائی کر گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو چینل کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سبسکرائب آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ لگا بیل آئیکن کو بھی آپ لوگوں نے پریس ضرور کرنا ہے تا کہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے ہوسٹ اور دوست آمیر علی کو اجازت دیجئے گا موسیقی